اسلام علیکم شفیق خان نسکر رہا ہوں یو ایسے کیسے آپ تمام دو صاحب آپ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پیغام کے ساتھ سب سے پہلے کروانا پہ بات ہوگی اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت ابھی تک اس بیماری کے بارے میں جو آواز اٹھ رہی ہے ابھی تک اس کا کوئی خاص علاج یا اس کی ویکسین وغیرہ جو ہیں وہ بنی نہیں ہے مگر ایک ایک کافی حد تک اس پہ کام ہو رہا ہے امید ہے کہ اس سال کے آخر تک انشاءاللہ اس کی ویکسین جو نیوز میں آ رہا ہے جو سننے میں آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بن جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھائی کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً تیرہ ملین کے آس پاس لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور تقریباً چھے لاکھ کی آس پاس جو ہیں اموات ہو چکی ہیں پوری دنیا میں اس کی امنیہ امریکہ میں جو ہیں تقریباً ایک لاکھ پینتیززار کے آس پاس لوگ جو ہیں ان کی اموات ہو چکی ہے اور دوبارہ پھر جو ہے یو ایس میں یہ بیماری چند سٹیٹس میں بہت زرہ بڑتی جا رہی ہے اللہ خیر کرے اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے اور اس کے ساتھ پاکستان کی پاکستان میں دیکھیں وہاں پہ جو ہے سکت ڈھائی لاکھ سزار اس کی تعداد ہے جو لوگ متاثر ہوئے اور تقریباً چھے آزار کے آس پاس لوگ جو ہیں ان کی اموات ہو چکی ہے میں تمام دو صحباب سے یارس کروں گا کہ پچھلے تین چار مہینے میں بھائی اس بیماری کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے آہ میڈیا میں نیوز میں اتنا کچھ آ چکا ہے اس کے رول ریگولیشن کے کس طرح رہنا ہے کس طرح اس سے بچنا ہے کہاں ہم نے جانا ہے کہاں نہیں جانا پھر زندگی کیسے گزارنی ہے اور خاص کر اس کا استعمال کیسے کرنا اس ماس کا یار یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے یہ تو عام ملتا ہے مگر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس کا بھی احتمام نہیں کرتے اور بغیر اس کے بھار نکل رہے ہیں اور بھوم رہے ہیں لوگوں میں اور رش اور بھیڑے وغیرہ میں تو اور پھر اکثر لوگ حکومت سے گلہ کرتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی تو اپنی ذمہ داری کے مزارہ کریں جو ایس او پی جو کچھ کہا گیا اس کے بارے میں اس کا ایر اس اس کو فالو تو کریں تو جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے حکومت بھی پوری کر رہی بلکہ پوری دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ سب اس کا مظاہرہ ضرور کریں گے تھوڑا سا ٹائم دیں اپنی اس ذمہ داری کے طرف اپنی ٹائملی کے طرف ان دو صحبات کی طرف اور فالو کریں جو کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اتنے عزیز کے بارے بات پر پاکستان کے بارے میں ہماری سیاسی منظر نامہ جو ہے اس پہ جو کچھ اس وقت جو حالات بننے میں روزانہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن پہ الزامات لگا رہی ہوتی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو ہر چیز ہر برائی کا ذمہ دار انہیں ٹھیرا رہی ہے دونوں دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں الزامات کی پوچھار لگی رہتی ہے اور عوام بچاری جو ہے وہ بیچ میں خوار ہو رہی ہے بچاری وہ حکومت سے امید لگا گیا بیٹھی ہوئی ہے اس سے پہلے والوں سے بھی امید لگا گیا بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے بھی دو سال ہو چلیں اور ابھی جب تو ایسی کوئی خیر کی خبر نہیں آئی حکومت سے ہی در پاس تھے کہ اگر آپ لوگ اخلاص نیت سے اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے وقت فیصلہ کریں گے تو امید ہے کہ کسی درجہ میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اس دلدل سے نکل لوگوں کو نکال لیں گے اور کچھ وقت آپ لوگوں کو اور مل جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے اس غیرت اور ایمان کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر وہی کوئی گارنٹی نہیں ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گی نام ممکن تو نہیں ہے اور مشکل بہت زیادہ ہو جائے گی تو لہٰذا آپ لوگوں کو اپنے اردگرد جو لوگ آپ لوگوں نے جمع کیا میں ان پر دیان دینا پڑے گا اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور مقابلہ سخت ہے وقت کم ہے آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کوئی خیر کا کام لے لیں میری دعا ہے اور کچھ ملک کی کرپشن کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آلڑی آنسین کرپشن کر کے بھاگ چکے ہیں باہر بیٹھے ہیں اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے گا دوبارہ ماہ کے پاکستان میں دوبارہ میں یہ وزارتیں ملیں گے اور ہم حکومت میں آئیں گے اور کچھ مہتیاری کر رہے ہیں کچھ تو ابھی چند ملک پہلے یہاں سے چینی مینی بیچ کے یہاں سے جا چکے ہیں بلکہ انہیں سیف راستہ دیا گیا ہے بڑا افسوس ہوتا یہ ساری خبریں سن کے پاکستان کی سردوں کی بارے میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری سردوں پہ جنگ کے سائے منڈا رہے ہیں دشگردی کے سائے بھی منڈا رہے ہیں مگر اس ملک کے دشمنوں یہ بات کو کان کھول کے سن لو کہ اس ملک کی غیور عوام اپنے اس ملک کے چپے چپے کی فاضل کرنا جانتی ہے اور ہم اپنے فورس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ہم آخری وقت تک تمہارا مقابلہ کریں گے بلکہ تمہاری قبروں تک تمہارا پیچھا کریں گے اور ناکامی تمہارا مقدر بنے گی تم نے اس سے پہلے بھی کتنی بار کوشش کی اور ہر بار تم ناکام ہوئے ہو پھر کوشش کر لو ہم تمہاری قبروں کے اندر تمہیں دفناکی چھوڑیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ تیرہ جولائی کے حوالے سے میری تمام کشمیلی قوم سے کشمیلی بہن بھائیوں سے درخواستے کہ پاکستانی قوم آپ لوگ کے ساتھ کاندے سے کاندے ملا کے جو ہے ہر قربانی کے لئے تیار ہے پہلے بھی تیار تھی ابھی بھی ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ رہے گی اور ہم تیرہ جولائی کے شہدہ کو کبھی نہیں بھولے اور نہ کبھی بھولیں گے میں ان کی قربانی کو سلام کرتا ہوں اور یہ ہماری جنگ جو ہے یہ کشمیلی کی آزادی تک چلتی رہی بلکہ اس سے آگے بھی اس کو لے کے جائیں گے اور کبھی بھی آپ کشمیلی قوم اپنے آپ کو اکیرہ نہ سمجھیں اور پوری پاکستانی قوم آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی اور کھڑی رہے گی ہم پاکستان سے بھار یعنی بیرونی ملک میں رینے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں آپ یقین کریں کہ ہم ہمیشہ پاکستان کی بہتری کی خواب دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری آئے جہاں تک ہو سکے اس میں ہمارے جتنی بھی ضرورت ہے اور اس سے پہلے بھی بیرونی کے لوگوں نے بیرونی کی عوام نے ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل بکت آیا تو انہوں نے پرپور تعامل کیا ہے کریں گے اور کرتے رہیں گے آپ تمام دو سواب سے بھی جو پاکستان میں ہیں ان سب سے میری یہ خاص درخواست ہے کہ بھئی اپنے ارد گرد اپنے فیملیز میں اپنے آس پڑوس میں اپنے علاقے میں جہاں تک ہو سکے خدمت خلق کا مزارہ کریں جہاں بھی جتنا آپ سے ہو سکے جو ہمارے ضرورت میں بہن بھائی ہیں ان کی جو بھی کوئی ضروریات ہیں اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو ضرور کریں یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا بہتری کا کامیابی کا یعنی کہ راز بھی اسی میں چھپا ہوا ہے آپ سے درخواست ہے بیسکلی کہ آپ کائنٹ یہ عادت ڈالیں اور یہی چیز دوست آپ سے بھی شیئر کریں کہ وہ ان چیزوں کا خیال کریں انہیں یہ تھوڑا تھوڑا ایک دوسری کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش رہے گی ہمیں بھی سکون ملے گا اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائیں گی اگنور کسی کو نہ کریں کسی کو نظر انداز نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں سیاسی طور پر بھائی میں آپ سے یہ عرض دوبارہ کرتا چلوں یہ میرا خاص ٹاپک رہے گا آپ لوگ کے ساتھ کہ سیاسی طور پر بھائی ایسے لوگوں کو چنیں ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں کہ جن کا ماضی بلکل صاف ہے کیونکہ اگر آپ لوگ غلط لوگوں کو چنیں گے خریفٹ لوگوں کو لے کے آئیں گے ناہل لوگوں کو لے کے آئیں گے تو ہوگا کہ وہ آگے جا کے نقصان پہنچائیں گے آپ لوگ کی امیدوں کو پر بھی پورے نہیں اتریں گے ملک اور قوم کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور پھر ہوگا یہ گان سے بھاگ کے باہر چلے جائیں گے وہاں جا کے ان کی اولادیں باہر پل رہی ہوتی ہیں ان کے بزنسز باہر چل رہے ہوتے ہیں اور پل رہے ہوتے ہیں یہ ان کا جہاز ہر وقت تیار رہتا ہے جس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ابھی یہ چینی والے ہیں سے گئے ہیں یہاں بھی اچھی لایت گزاری ہے وہاں بھی خیر آخرت میں تو اچھی لایت کیلئے نہیں ہے یہ تو ہمارا ایمان اس بات پہ مگر یہ کہ غلطی ہماری ہے کہ ہماری عوام اپ ڈیٹ نہیں ہے اور وہ ایسے لوگوں کو چنتی ہیں سامنے لے کے آتی ہے اور پھر یہی لوگ جا کے ہمیں دوگہ دیتے ہیں تو لہٰذا مختصر یہ ہے کہ ایک دوسری کی تربیت کریں کبھی بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں کہ جو ہمیں دوگہ دیں اور اکثر یہ لوگ جو ہماری اس ہی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور امید ہے کہ آپ میری چھوٹی موٹی گزارشات پر عمل کریں گے اور اپنا خاص کال کریں اگر میری یہ چند گزارشات آپ کو پسند آئی ہوں تو اس کو اپنے ضرور اپنے دوست حواف ان کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے منعقات رہے گی اپنا خاص کال کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ